کہ اس نے گستاہی کب کی اس کو کب رہا کیا گیا اور کیوں رہا کیا گیا اور کس کے کہنے کی وجہ سے رہا کیا گیا ہونا وہی ہے جو ممتاز قادری شہید کے ساتھ ہوا ہے ہونا کیا ہے کہ جو خالد کی ساتھ ہوا ہے ہونا کیا ہے کہ جو طالب حسین کی ساتھ ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ رحیم یارخان کا ایک گاؤں اے دوزر بہنٹ اس میں ایک نوجوان کنسٹیبل عبدالقادر غازی عبدالقادر نے ایک گستاہ کو قتل کیا اور وہ جو گستاہ وقاستہ اس کو عدالت نے بری کر دیا تھا وہ گستاہی کے الزام میں وہ کہتا اور عدالت نے اس کو بری کر دیا تو اس نوجوان نے اس کو قتل کر دیا یہ تو آپ لوگوں نے سنا ہے سب لوگوں نے دیکھا ہے میں آپ لوگوں کو پوری ڈیٹیل بتاؤں گا کہ اس نے گستاہی کب کی اس کو کب رہا کیا گیا اور کیوں رہا کیا گیا اور کس کے کہنے کی وجہ سے رہا کیا گیا اور جو غازی عبدالقادر تھا اس نے کمپ اس کے اوپر حملہ کیا اور اس کے ساتھ جو وقاس گستاخ کے ساتھ اس کا بھائی حماد تھا وہ جو جائے وقوع ہے اس کے اوپر اس کا کیا کردار تھا اس کے ساتھ غازی عبدالقادر نے کیا کیا یہ پوری ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا لیکن اس ڈیٹیل بتانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو دو ویڈیو دکھانا چاہوں گا جو امریکہ کے ایک سینٹ کی سپیچ ہے سینٹ میں ایک سپیچ ہے کسی سینٹر کی اور ایک پارلیمنٹ میں ایک پارلیمنٹرین کی سپیچ ہے اسی گستاخی کے حوالے سے کہ پاکستان میں جتنی بھی گستاخ ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے پاکستان کو ایک پیغام دیا تھا وہ پیغام کب دیا اور اس کے بعد پیغام کے بعد پاکستان نے کیا ردعمل دیا اور پاکستان نے ان کے پیغام کو کتنا سنجیدہ لیا کتنا سیریس لیا تو جب تک آپ وہ دو ویڈیو نہیں دیکھیں گے تو یہ پورا جو سٹوری آئے میرے خواب میں آپ کو سمجھنے آئے گی سب سے پہلے آپ وہ دو ویڈیو دیکھیں سب سے پہلے آپ کو سمجھنے آئے گا لیکن چیف جیسے صاحب آپ بکے بھی تو کتنے سستے پکے ناظرین یہ دو ویڈیو آپ لوگوں کو دکھانے کا مقصد کیا ہے کہ پاکستان میں جب بھی ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے عدالت کسی گستاخ کو چھوڑتی ہے اس کو کوئی بھی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوکے اس کو قتل کر دیتا ہے تو پورے پاکستان میں جو مذہبی ذہن رکھنے والے ہیں جو صحیح اور عقیدہ جو اپنے آپ کو وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اسلامی قانون دو یا پاکستان میں جو بھی حکمران ہے وہ اسلام کی مطابق چلنے والا ہو اسلامی قانون کی مطابق کام کرنے والا ہو تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عدالت کی غلطی تو ہے ہی ہے لیکن یہ موجودہ حکمرانوں کی غلطی ہے یہ جو کام کر رہے ہیں جو موجودہ حکمران کر رہے ہیں لیکن جو لوگ حکومت کے سپورٹر ہیں جو لوگ موجودہ حکومت کے سپورٹر ہیں جو پچھلی حکومت کے وہ سپورٹر تھے تو وہ کیا چاہتے ہیں کہ یار اس میں پوری غلطی عدالت کی ہے جو کچھ بھی کر رہے ہیں عدالت کر رہے ہیں لیکن ہم کیا کہتے ہیں کہ عدالت کی غلطی تو ہے ہی ہے لیکن عدالت سے غلط کروا کون رہا ہے اور کس کی کہنے پر کروا رہا ہے تو ناظرین یہ ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ ایک ویڈیو میں انہوں نے بقیدہ پاکستان کو حکم دیا کہ بھئی آپ لوگوں نے آسیا کو جو رہا کیا ہے تو یہ کافی نہیں ہے آپ لوگ چالیس مزید گستاخ پاکستان میں ہیں ان کو رہا کرو جلدی سے اور یہ کب کی ویڈیو ہے کہ جب یہ آسیا ملونہ کو رہا کیا گیا تھا دوہزار اٹھارہ کے انڈ میں دوسری ویڈیو میں وہ کیا کہہ رہا ہے کہ پاکستان کو جو ہم امداد دیتے ہیں جو نائن پوریٹ تھری ٹو میلین پونڈ امداد تھی انہوں نے مشروط کر دی تھی آسیا کی رہائی کے ساتھ کہ جب تک آپ آسیا ملونہ کو رہا نہیں کریں گے تو ہم پاکستان کو یہ امداد نہیں دیں گے تو ناظرین آپ لوگوں کو یہ واضح ہو جانا چاہیے کہ پاکستان میں عدالتیں جن گستاخوں کو چھوڑ رہی ہیں جن کو بری کر رہی ہیں تو وہ صرف اور صرف عدالت کا فیصلہ نہیں ہے عدالت کو مجبور کیا جا رہا ہے عدالت کی اوپر پریشر ہے موجودہ حکومت کا اور موجودہ حکومت کی اوپر جو پریشر ہے ان کے اپنے اکاؤں کا جن کا نظریہ لے کے ہمارے حکمران آتے ہیں وہ ان کا مطالبہ ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی گستاخ ہیں ان کو رہا کرو جب امریکہ نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اتنے گستاخوں کو آپ رہا کرو تو اسی دن سے لے کے آج تک تقریباً تقریباً جو مجھے معلوم ہے آٹھ دس گستاخوں کو رہا کیا گیا آسیہ ملونہ کو رہا کیا گیا ساون مسیح کو رہا کیا گیا شکور قادیانی کو رہا کیا گیا اس کے علاوہ جو پشابر میں رہا کیا گیا تھا قادیانی کو تو اس کو خالد میں جھنٹل واصل کر دیا تھا اس کے علاوہ ابھی ابھی شگفتہ کوثر ہو گئی اس کو رہا کیا گیا اس کے ہسمنٹ کو رہا کیا گیا تو یہ جو وقاس تھا یہ بھی انہی دنوں میں رہا ہوا دوہزار انہی کے سٹارٹنگ میں یہ انہی دنوں میں جو امریکہ کا مطالبہ تھا اسی کی وجہ سے یہ رہا ہوا تو ناظرین یہ جو گستاخ رہا ہو رہے ہیں تو یہ پورے امریکہ کے کہنے کی وجہ سے اور ڈالروں کی لالج کی وجہ سے رہا کر رہے ہیں کہ جب سے پاکستان میں یہ قوانین بنا ہے کہ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سزا ہے وہ سزا موت ہے تو جب سے یہ قانون بنا ہے تو آج تک نہ کسی گستاخ کو سزا ہوئی ہے اور نہ کسی غازی کو جس نے گستاخ کو قتل کیا اس کو بری کیا گیا ہے ہمتاز قادری کو دیکھ لو شہید نامت اللہ علیہ کو دیکھ لو باقی جو آنے سب جیل میں ہیں تو کسی کو بھی رہا نہیں کیا گیا جنہوں نے گستاخوں کو قرل کیا آئیے اب بات کرتے ہیں کہ اس کی کیجئے کون تھا تو ناظرین یہ دو ہزار سولہ میں اس نے نعوز بلہ نبی اکرم سلم کی شاہد میں ایک کارٹون بنائے تھے تو جو علاقے کے لوگ تھے انہوں نے اعتجاج کیا تھا روڈ بھی بلاک کر دیا تھا اس کے خلاف ایف آئی آر کٹائی گئی پورا جنہی کے روڈ بلاک کر کے اس کے خلاف مزہرے ہوئے تھے تو جو متلکہ ڈی پیو تھا وہ آیا اور پولیس نے کاروائی کی اور اس کو گرفتار کیا اس کے خلاف ایف آئی آر کٹ گئی اور اس کے خلاف بقیدہ مقدمہ جانے گا اور اس میں اس کو سزا ہوئی لیکن اس کے جو علاقے کے کچھ بااثر لوگ ہیں ان کی مداخلت کی وجہ سے اس کی جو ثبوت تھے جو اس نے کارٹن بنایا تھے ان کو ضائع کر کے ان کو ختم کر کے اس کو رہا کیا گیا یہ جو نوجوان تھا اپنا عبدالقادر اس کو بہت رانج تھا اس نے اسی دن سے تہیہ کر لیا تھا کہ جب یہ رہا ہوئے گا تو میں اس کو نہیں چھوڑوں گا میں اس کو لازمی قتل کروں گا اس نے ایک آلہ خرید لیا تھا اس کو قتل کرنے کیلئے لیکن یہ جو وقاس گستاخ تھا جس کو ابھی عبدالقادر نے قتل کیا ہے یہ دو ہزار انیس سے لے کر اور قتل ہونے کے چند دن پہلے تھا کہ یہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا یہ انڈر گراؤنڈ ہو گیا تھا تو اس کی تین سال انڈر گراؤنڈ رہنا ہی اس چیز کی گواہی ہے کہ یہ گستاخ تھا اور اس کو عدالتوں نے پریشر میں آ کے رہا کیا کیوں کہ اگر یہ گستاخ نہیں تھا اگر یہ بے گناہ تھا تو اس کو انڈر گراؤنڈ رہنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن یہ جو غازی عبدالقادر تھا اس نے اپنی زندگی کا مقصد ہی بنا لیا تھا کہ میں اس کو جھنم بسل کریں تو یہ دن گزرتے گئے گزرتے گئے اس نے اپنی مخبری بڑھا دی تھی اس نے اپنے جتنے تھا وہ اس کے پیچھے لگا دیئے تھے کہ وہ کب بار نکلتا ہے کیسے نکلتا ہے کس ٹائم نکلتا ہے اس کے ساتھ آدمی کتنے ہوتے ہیں برکب یہ ٹائم گزرتا گیا اور اس نے حالی میں پولیس جویننگ کی تھی پولیس کنسٹیبل میں برتی ہوا تھا ابھی اس کے روم روٹی بھی شروع نہیں ہوئی تھی تو اس کے دوست کے بکول کہ یہ میں نے پولیس میں جویننگ اس لیے کی کہ سب لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ پولیس میں بھی آشکان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے لیکن جب اس غازی عبدالقادر کو معلوم پڑا کہ کچھ دنوں سے یہ صرف گھر سے دس منٹ کے لیے بار نکلتا ہے تو دس منٹ میں بار ایک پورے چوبیس گھنٹوں میں صرف دس منٹ جو ٹائم بتایا جا رہا تھا وہ چھے بج کے چالیس منٹ میں نکلتا تھا اور چھے بج کے پچاس منٹ میں وہ گھر میں چلا جا رہا تھا تو اس نے مخبری کی اور اس نے پورے جانچ پرطال کی تو اس نے موقع کی کی تلاش میں تھا جو ہی وہ بار نکلا تو اس نے کیا کیا وہ موٹسیکل میں تھے اس کا بھائی حماد بھی اس کے ساتھ تھا جو وقاس گستاخ تھا اس کا بھائی حماد بھی اس کے ساتھ تھا تو اس غازی نے اس کی اوپر وار کیا ایک کلہاری ایک ٹوکے سے وار کیا تو اس کا جو بھائی تھا وہ لڑنے کیلئے آیا جو حماد تھا وہ اپنے بھائی وقاس کو بچانے کیلئے آیا لیکن اس غازی عبدالقادر نے کہا ہے کہ آپ کو اگر اپنی جان پیاری ہے تو آپ بھاگ جائیں نہیں تو میں آپ کو بھی ماروں گا تو لاس میں کیا کیا اس نے عبدالقادر نے اس کو جھنم باصل کا دیا تو اس کو علاقے کے لوگوں نے کہا ہے کہ آپ ایسا کرو موقع سے بھاگ جائیں وہ بولتا ہے میں موقع سے کیوں بھاگ جاؤں میں تو نہیں بھاگنا چاہتا ہوں میں تو گرفتار ہوں گا میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا اس نے اپنے والد کو فون کیا اس کے دوست کے بقول پولیس کے آلہ افسر اس کو ملنے کیلئے گئے اس کی حسنہ ابزائی کی اس کو اپی ہیٹ کیا کیوں کہ پولیس سامنے تو نہیں آسکتی ناظرین ہونہ کیا ہے ہونہ وہی ہے جو ممتاز قادری شہید کے ساتھ ہوا ہے ہونہ کیا ہے جو خالد کے ساتھ ہوا ہے ہونہ کیا ہے جو طالب حسین کے ساتھ ہوا سب کو معلوم ہے کہ ہم جس گستاخ کو بھی قتل کریں گے تو ہماری بچت نہیں ہے انڈر پرسنٹ بچت نہیں ہے مجودہ پاکستان کے دور حکومت میں بلکل بچت نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ ایسا کام کیوں کر رہے ہیں حکومت اس کیوں پر گور کیوں نہیں کر رہے ہیں ہمارے جو ادارے اس کی اوپر توجہ کیوں نہیں دے کہ اس سب لوگوں کو معلوم ہونے کے باوجود بھی کہ ہم اس کو قتل کریں گے تو ہم سہیدے فانسی کے پھندے میں جائیں گے لیکن پھر بھی وہ ایسا قدم اٹھا رہے ہیں اور پاکستان کے جو حکمران ہیں وہ جہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے میں نے آپ لوگوں کو ویڈیو دکھائی آئے کہ یہ جتنے بھی گستاخرہ ہو رہے ہیں یہ عدالتیں رہا نہیں کر رہی ہیں عدالت سے رہا کروایا جا رہا ہے لیکن یہ عمام میں تأثیر دینا کہ یہ عدالتوں کی غلطی ہے عدالتیں ایسا کرتی ہیں جو موجودہ حکومت کے لٹو پٹو ہیں وہ بھی سب ملبہ عدالت کی اوپر ڈال دیتے ہیں کہ عدالت ایسا کرتی ہے حالانکہ حقیقت کیا ہے کہ عدالت سے کروایا جا رہا ہے اور آسیا ملونہ کی رہائی کے بعد جو امریکہ نے مطالبہ کیا تھا کہ پاکستان سے چالی بستاخ خام کو چاہیے اور امران خان صاحب کو کچھ سخت فیصلے کرنے پڑیں گی اور یہی اسی مطالبہ کا پورا نتیجہ ہے اسی کی یہ لڑی آ رہی ہے کہ عدالتیں آئے روز کسی نے کسی غصاف کو رہا کر دی جا رہی ہے تو ناظرین یہ موجودہ حکومت کی ہے اس میں پورٹلی ساری غلطی عدالت کو دینا یہ بالکل غلط ہے کہ یہ پوری غلطی عدالت کیا یہ عدالت کی نہیں ہے حکومت انہوں پر پریشن ڈال رہی ہے حکومت چھوڑا رہی ہے رب پروردگار سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ سب سے پہلے تو انہوں ہمارے حکمرانوں کو حدیع نہ کریں اگر ان کی قسمت میں حدیعت نہیں ہے تو ان کو عبرت کا نشان بنو تو ناظرین ہم دعا کر سکتے ہیں کہ رب العزت جو ہمارا قادر بھائی غازی عبدالقادر بھائی ہے اس نے جو کوشش کیا ہے جو اس نے میند کیا اللہ تعالیٰ کے حضور وہ قبول ہو اور پاکستانی حکمرانوں میں اتنی غیرت آئے کہ وہ اس غازی کو رہا کریں باعزت رہا کریں کہ ایک گستاخہ کو تو باعزت رہا کیا جا سکتا ہے شکور قادیانی کافر گستاخ کو باعزت بری کیا جا سکتا ہے شگفتہ کاثر گستاخ کو باعزت بری کیا جا سکتا ہے تو کیوں نہیں ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس نے گستاخ کو جھنم عباس کیا تو اس کو ہیرو بنا کر کیوں نہیں رہا کیا جا سکتا ہے تو ہم رب پروردگار سے یہی دعا کریں گے کہ یا اللہ ہر آدمی کو حق سچ سننی کی اور اس کے ساتھ پڑے ہونی کی توفیق عطا فرمائے